جی واقعی اسلام علیکم یار کافی سارے آپ نے وارسپ میں دیکھا ہوگا کہ کمال کی پروفائل ڈی پی بنا کے لگائی ہوتی ہے اور زیادہ تار جو وارسپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں ان میں بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وارسپ ڈی پی ایسی ایڈ کی جاتی ہیں تو کافی سارے دوستوں کی مجھے میسیج آ رہے تھے ٹھیک ہے وارسپ پہ کہ یہ کیسے کریٹ کرتے ہیں تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا بلکل بہت ہی ایزی طریقہ ہے دو سے تین منٹ میں آپ ایک ڈی پی کر کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو اپلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو ہے پیگزل لیب ٹھیک ہو گیا نا اس کا لنک ڈسکریپشن میں مجھے دینے کی ضرورت نہیں کیوں نا کہ آپ جیسے ہی پلے سٹور پہ جا کے پیگزل لیب لکھو گے یہ سپیلنگ ہے اس کے پی آئی ایکس ای ایل ایل ای بھی ٹھیک ہے جیسے ہی یہ لکھو گے یہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک تو ہمیں یہ چیز چاہیے ہوگی اپلیکیشن یہ ٹھیک ہو گیا نا اس کا جو انٹرفیس ہے کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اور فریم چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے فریم ہمیں چاہیے یہ دیکھ رہے ہو یہ ایسے فریم ہمیں چاہیے تو اگر ہم ان کو خود بنائیں تو یہ مشکل بھی بہت ہے اور ٹائم بھی کافی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جس کا نام ہے پینٹریسٹ ٹھیک ہے نا یہ دونوں اپلیکیشن پیگزل لیب اور پینٹریسٹ � پلے سٹور پہ اویلی بال ہیں آپ اگر ادھر کچھ لوگ تو ہیں جو مطلب کے لکھنا جانتے ہیں ٹھیک ہے مطلب پڑے لکھے ہیں اور جو بلکل آنپاد ہیں انہوں نے بتا کیا کرنا ہے ان کو لکھنے کی ضرورت ہی گوئی نہیں ہو نہیں میں دو تین جو ہے نا فریم ان کا لنک ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو یہ دیکھو میں نے صبح مطلب خود ڈاؤنلوڈ کی ہے نا تو آٹومیٹیکلی میرے سامنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سارچ کریں گے نا جب اس کو ڈاؤنلو� نا جناب ادھر یہ دیکھو میں نے لگایا لکھا ہوا ہے فوٹو فریم لوگو ڈیزائن ٹھیک ہے جیسے ہی آپ یہ سارچ کرو گے یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اب جو لوگ لکھ نہیں سکتے ان کے لیے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں ادھر ساتھ ہی ایک ہے کیمرے کا آئیکن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں ڈسکریپشن میں ایک دو دے دوں گا فریم وہ ڈاؤنلوڈ کر لینے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ادھر کیمرے پر کلک کر کے ادھر نیچے اپشن ہمارے پاس آ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا نا ادھر کلک کر دینا ہے ادھر کلک کرنے کے بعد جو آپ نے ڈسکریپشن سے ڈاؤنلوڈ کی ہوں گے کسی کو بھی مطلب ایک کو ایسے کلک کرتے ہو نا میں کون سے لے لیتا ہوں یار یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سرچ ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہی آپ ایک پک مطلب کلک ادھر کیمرے سے اٹھا کے سرچ کریں گے تو آٹومیٹیکلی ادھر دیکھ لیں شو کرنے لگ جائے گا اگر آپ ایک پہ کلک کروں گ گے تو آگے ہزاروں نکل آئیں گی ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اور بھی پک سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ادھر آ کے سرچ کیمرے سے اٹھائیں ادھر ایڈ کریں اور آپ کے سامنے اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی پچرز ہوں گی ساری شو ہو جائیں گی دو چیزیں ہوں گی اب بنانا کیسے جی ہم آپ نے مین کام کی طرف آ جاتے ہیں پکزل لیب کو اپن کر لیا اپن کرنے کے بعد بیک چلا جاتا ہوں میں آپ کو ذرا جناب تفصیل سے بتاتا ہوں جیسے ہی آپ پکزل لیب کو ا ادھر جناب یہ دیکھ رہے ہو پلاس کا آئیکن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کر کے ادھر آ رہا ہے فرام گیلری ٹھیک ہوگا نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ادھر کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پتا ہے کیا کرنا جناب اٹھا لینے پک تو سمپل میں چلا جاتا ہوں ایمیج پہ اور یہ ادھر آ کے میں یہاں پہ کونسی پک لگا لیتا ہوں میں آن لگا لیتا ہوں چلیں ٹھیک ہے یار میں یہ ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد ادھر سے ایسے کھینچ کے اس کا سائز نہیں بڑھانا ٹھیک ہے ادھر نیچے کلک کر دینا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہوگا نا یار میں آپ کو بالکل اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اور ادھر یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ریلیٹیو سائز ٹھیک ہوگے نا اس پہ کلک کر کے یہ جو پٹی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہوگے نا یہ والی نیچے تھی ٹھیک ہے اس کو جناب آپ لوگوں نے پتہ کیا کرنا ہے ایسے کھینچ کے بڑا کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ کام ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس میں پیک جو ایڈ کرنی ہے دوبارہ سے ادھر پلاس والے آئیکن پہ آنا ہے یہاں پہ پلاس والے آئیکن پہ آکہ ادھر Fif gallery میں آ جانا ہے ٹھیک ہوگیا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو جناب پیک کے ایڈ کرنی ہے تو میں simply image پہ کلک کر کے یہاں پہ میں ایک پیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہوگیا جیسے ہی آپ جناب پیک کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد پتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو مین گلتی آپ کرو گے ادھر نیچے یہ آپشن بنا ہوا ہے سکیئر کا ٹھیک ہے نا آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرو گے نا تو یہ سکیئر میں پیک ایڈ کرنی آپ لوگوں نے تو ایسے مطلب خود سے آپ سمائیدار ہو ٹھیک ہے یہ اچھی طرح سے مطلب سکیئر بنا لینا ہے ٹھیک ہو گے نا تو میں اگر یہاں پہ بنانے بیٹھ گیا تو کافی ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے سمپل میں آپ کو بتانے کے لیے اس کے بعد ادھر نیچے ٹک کا نشان ہے ایک ٹھیک ہے یہ دیکھیں سوری نیچے تھا یہ ٹھیک ہے ادھر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کرو گے یہ ہو گیا اب اس کو آپ لوگوں نے ادھر ایڈ کرنا ہے ایڈ کیسے کرو گے تھوڑا سا سائز بڑھا بھی سکتے ہو کام بھی کر سکتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو سمپل سا یہ ہو گیا اب اس کے بعد ایک اور مین چیز ہے یار اگر اس کو ادھر بیک کرو گے تو یہ بلکل بیک چلی جائے گی اس کو فرانٹ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کوئی سٹوک وغیرہ دینا چاہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر آگے آ جانا ہے اور یہ سٹوک کا آپشن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سٹوک ٹھیک ہے ادھر کلک کر کے اس کو آن کر لینا ہے اور ہمارا مطلب جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے وہ بلکل ہی سب باز ہے ٹھیک ہے تو ہم وہی ایڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سبڑا دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اگر آپ اس میں کوئی ٹیکسٹ وغیرہ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کیسے ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں مطلب یہ فریم میں تو صرف پک کی ایڈ ہوگی بلکہ ہم ادھر ٹیکسٹ بھی ایڈ کر دیتے ہیں ادھر دوبارہ وہ پلاس والے بٹن پر چلے جانا ہے ٹھیک ہے آ جانا ہے جناب یہاں پہ لکھ لینا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار جیسے ہی ٹیکسٹ پہ کلک کرو گے نا تو یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے یہ والی اس پہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دو بار کلک کرنا ہے کٹھا یہ ایک ٹائم میں تو ادھر پھر آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے تو میں سمپلی جنگوی ٹیک لی لیتا ہوں اب کیا کرنا ہے جی اس کا کلر وغیرہ دینا ہے اس کو تو ادھر آ جانا یہ ایک آپشن ہمارے سامنے ہے ٹھیک ہے اے لکھا ہوا ہے جیسے یہ پہ کلک کرو گے ادھر تھوڑا سا آگے نہ آگے تو ہمارے پاس یہ کلر کا آپشن ہے ٹھیک ہے میں تو آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے زہری بات ہے اب ویڈیو لمبی شارٹ کرنے کے چکر میں آپ کو سمجھ بھی نہ ہے کوئی فائدہ تو نہیں ہے تو سمپل میں اس کو ریڈ کلر دے دیتا ہوں اس کے بعد آگے چلے جانا ہے یہاں پہ سٹاک دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا سٹاک ہم کون سا اس کو دے دیتے ہیں یہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا زیادہ نہیں دینا آپ اپنا منیج کر لینا اس کے بعد آگے یہ شیڈو ہے شیڈو ہم اس کو سمپل یار دے لیتے ہیں وائٹ کلر کا شیڈو دے دیا اس کے بعد یہ انر شیڈو ہیں انر شیڈو بھی ہم اس کو یار دے دیتے ہیں ریڈ کلر ٹھیک ہے نا تو سمپل ہم نے اس کو ریڈ کلر دے دیا ٹھیک ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں فونٹ اس میں کیسے ایڈ کرنے یہ اے بی لکھا ہوا ہے اکٹھا جو ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ادھر اے بی پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کروگے تو یہ ہمارے پاس فونٹ آ جائیں گے تو یہ دیکھیں آپ جونسا ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں سمپل میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں اس کا اب ہمیں سائز بڑھانا ہے اور اس کو مطلب کے سکیر جیسے کہ مطلب لے کے آنا گھمانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر آپ جیسے ہی آوگے تو یہ لکھا ہوا ہے کارو ٹھیک ہوگے نا یہ نیچے کارو کا آپشن ہے ٹھیک ہے نا یہ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کروگے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہے میری مطلب کے سائز زیادہ ہے تو میں واپس جاتا ہوں اور سائز پہ ایسے کر لیتا ہوں اور کم کر لیتا ہوں اور کم کر لیتا ہوں اور اب چلا جاتا ہوں جناب ادھر کارو والے آپشن پہ ٹھیک ہے تو ادھر یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ کچھ فونٹ کا بھی ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے جناب خود ہی ایڈجیسٹمنٹ کرنی ہے تو اب اس کے بعد ہم یہ کام تو مارا گیا ہو ٹھیک ہے اب ہم اس کو جناب سیو کیسے کریں گے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سیو کرنے کے لیے ادھر یہ پلاس کا ایگان اوپر سوری بنا ہوئے ٹھیک ہے نا یہ والا آپشن جیسے ہی آپ اس پہ کلک کروگے سیو ایز پروجیکٹ نہیں ہے آپ لوگوں نے کرنا سیو ایز ایمیج کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی سیو ایز ایمیج کروگے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پتا ہے کیا کرنا ہے یہاں ڈیفالٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کر کے جیسے ہی کلک کروگے یہ نیچے لکھا ہوگا الٹرا ٹھیک ہے نا یہ ان والے پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ادھر کلک کر دینا سیو ٹو گیلری ٹھیک ہوگے نا تو یہ جناب ہمارے پاس ہوگیا سیو جیسے ہی سیو ہوتا ہے میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہوگیا اب ہم چلے جاتے ہیں بیک ٹھیک ہے تو ادھر آ جاتے ہیں گیلری میں ٹھیک ہو گیا تو جناب یہ ہمارا لوگو بنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یار بلکل ہی کمال کا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں